بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت پھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جانب سے آج ایک اہم ترین کیس کی سماعت کی جاری ہے اور اس کیس کی سماعت میں ابھی تک چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے گزشتہ روز حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والے علامیوں پر اٹانی جنرل اور حکومتی وکیلوں کے کان لال کر کے رکھ دیئے پنجاب اور کیپی کے التباہ کیس میں چیف جسٹس عمر اطاب بندیال نے کہا کہ اٹانی جنرل صاحب آپ کو کیا ہدایت ملی ہے یاد رکھے حکومت عدالت کا بائی کارٹ نہیں کر سکتی اٹانی جنرل نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے حکومت بائی کارٹ نہیں کر سکتی چیف جسٹس نے کہا کہ سنجیدہ اٹانی جنرل سے ایسی ہی توقع تھی انہوں نے کہا کہ حکومت آئین کے مطابق چلتی ہے درخواست میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استعداہ ہے اور صدر کو کیپی کے میں تاریخ دینے کی بھی استعداہ کی گئی ہے درخواست کی بنیاد یکم مارچ کا عدالتی فیصلہ ہے فیصلے میں عدالت نے پنجاب کے لیے صدر کیپی کے لیے گورنر کو تاریخ دینے کا کہا تھا اور گورنر کیپی نے درخواست دائر ہونے تک کوئی تاریخ نہیں دی تھی دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بلکل دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ آئین کہتا ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہونے ہیں انہوں نے کہا جی کہ نو رکنی بینچ بنا دو انہوں نے کہا نو رکنی بینچ آ جائے گا تو اس نے کونسا فیصلہ دینا ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں کروانے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کروانے کا یہ کیس ہے اور الیکشن کمیشن نے جو اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے اس پر بات کی جا رہی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ از خود انتخابات کی تاریخ کو آگے کر دے دوست سماعت کے دوران اٹانی جنرل پاکستان منصور عثمان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے راؤنڈ میں نو رکنی بینچ نے مقدمہ سنا تھا اکیس فربری کو سماعت کا حکم نامہ آیا دو ججز کے اختلاف کی تفصیلات سامنے آ چکے ہیں دو ججز نے پہلے دن درخواستیں خارج کر دی تھی چیف جسٹس اور پاکستان نے کہا کہ ایک جج نے درخواست خارج کی تھی جسٹس ایتر مناللہ نے شاید نوٹ میں درخواست خارج کرنے کا نہیں لکھا اٹانی جنرل نے کہا کہ جسٹس یایا افریدی نے جسٹس ایتر مناللہ سے اتفاق کیا تھا اور چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کا نکتہ نظر سمجھ گئے ہیں دوستو چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹانی جنرل کی ساری باتیں سن کر کہا کہ اب بات کو جتنا بھی ہم لمبا کریں بات صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آٹھ اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے قانون کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اختیار نہیں دیتا عدالت کی الیکشن کی تاریخ بڑھا سکتی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ انیس سو اٹھاسے میں بھی عدالت کے حکم پر انتخابات آگے بڑھائے گئے تھے عدالت زمینی حقائق کا جائزہ لے کر حکم جاری کرتی ہے جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ آپ جس حکم نامے کا ذکر کریں اس پر عمل درامت ہو چکا ہے اصل معاملہ الیکشن کمیشن کے حکم نامے کا ہے عدالتی حکم الیکشن کمیشن پر لازم تھا اٹانی جنرل نے عدالت کے روبرو کہا کہ پہلے راؤنڈ میں نورکنی بیچ نے مقدمہ سنا تھا اکیس فروی کو سماعت کا حکم آیا دو ججز کے اختلافات کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں جسٹس منیب اختہ نے اس افسار کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال بندخیل کے تفصیلی نوٹ کتنے رکنی بینچ کے تھے ستائیس فروی کو نورکنی بینچ نے اثر نو تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیجا تھا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران عدالت کے باہر بھی محول کافی زیادہ گرم رہا وقلہ کی بڑی تعداد چیف جسٹس اور سپریم کورٹ سے اظہار یک جہتی کے لیے سپریم کورٹ کے باہر پہنچی جس میں وقلہ کی بڑی تعداد نے چیف جسٹس کے حق میں مختلف پلیکارز اٹھا رکھی تھے جس پر مختلف نارے دش تھے دوسری جانب سپریم کورٹ بلڈنگ کے باہر پولیس ایف سی اور رینجر کی بھاری نفری تائنات کر دی گئے اور کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو سپریم کورٹ داخلے پر پابندی آئیت کی گئی لیکن جب فواد چودری نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی تو اس کے بعد اسلامباد پولیس کا موقف سامنے آیا اور فوری طور پر یوٹن لیتے ہیں وہ انہوں نے کہا نہیں ہم تو تلاشی کی بات کر رہے تھے ہم کسی کو روک تھوڑی نہ رہے تھے اور اس کے بعد وہ قراء کو اندر جانے دیا گیا دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نواز شیف کو کافی زیادہ حصیمت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کل اس نے جب علامیہ جاری کیا تھا اور تقریر کی تھی اور پھر کہا تھا کہ اٹانی جنرل کو کہہ دیا کہ وہ جا کر عدالت کا سپریم کورٹ کا بائیکارٹ کر دیں لیکن آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججز کی جانب سے فاروق ایچ نائک سے کہا گیا کہ میڈیا پر آپ نے علامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں بینچ پر اجمع اعتماد کر رہی ہیں ہم پر اعتماد نہیں تو دلائل کیسے دے سکتے ہیں اگر علامیہ واپس لیا ہے تو آپ کو سن لیتے ہیں اس کے بعد چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کارروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں فاروق ایچ نائک نے کہا جی کارروائی کا ہم حصہ ہی ہیں ہم نے تو بائیکارٹ کیا ہی نہیں تو یوں نواز شیف کے جانب سے جو سپریم کورٹ کے بائیکارٹ کے حوالے سے شور مچایا گیا تھا اس کو خود اس کی پارٹی نے ہی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے کہا تھا کہ اخبارات میں تو کچھ اور لکھا تھا جسٹس منیب نے کہا کہ آپ ایک طرف بینچ پر اعتراض کرتے ہیں دوسری طرف کارروائی کا حصہ بھی بنتے ہیں حکومتی اتحاد اجلاس کا علامیہ پڑھ کر سنائے جو زبان اس میں استعمال کی گئی جسٹس منیب اختر نے کہا کہ میڈیا کہہ رہے کہ علامیہ کے مطابق سیسی جماعتیں بینچ پر ادمی اعتماد کریں ہم پر اعتماد نہیں تو دلائل کیسے دے رہے ہیں اگر علامیہ واپس لیا ہے تو آپ کو سنیں گے اور اگر بائیکارٹ آپ نے نہیں کیا تو لکھ کر دیں اس پر حکومتی وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ وکیلوں کا عدالت آنا ہی اعتماد کا اظہار ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے اسی دوران کہا کہ چار ججز نے خود کو بینچ سے الگ کیا بہتر طریقہ یہ تھا کہ لکھتے کہ چار ججز کو بینچ سے نکالا گیا نورکنی بینچ کے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کہ کون رضاکارانہ الگ ہو رہا ہے کسی بینچ سے الگ ہونا ہو تو جیڈیشل آرڈر لکھا جاتا ہے کوئی شک نہیں کہ ججز کو بینچ سے نکالا نہیں جا سکتا عدالت بینچ کی اثریں اور تشکیل کا حکم دیتے اسے نکالنا نہیں کہتے دورانے سماعت جسٹر منی بختہ نے کہا کہ چار تین کے فیصلے والی منطق مان لی تو معاملہ ان نورکنی بینچ کے پاس جائے گا فیصلہ یا نورکنی بینچ کا ہوگا یا پانچ رکنی بینچ کا کیو جسٹر پاکستان نے کہا کہ تفصیلی اختلافی نوٹ بینچ کے اثریں نو تشکیل کا نکتہ شامل نہیں ہے جسٹر اجاز الحسن نے کہا کہ اثریں نو تشکیل میں تمام پانچ نئے ججز آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا کیا نیا بینچ پرانے دو ججز کے فیصلوں کو ساتھ ملا سکتا ہے نیا بینچ تشکیل دینا جوڈیشل حکم تھا انتظامی نہیں تھا تو دوستو یوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں یہ بتا دیا گیا کہ الیکشن نبوے روز کے اندر ہوں گے اس سے آگے نہیں جا سکتے کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھا سکتا ہے دوستو اٹانی جنرل کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے صدا کی گئی کہ از خود نوٹس رولز بننے تک سماعت موخر کی جائے جس پر جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ آئینی درخواست کے رولز بنے ہوئے ہیں تو کاروائی کیسے موخر کی جائے اٹانی جنرل نے کہا کہ سرکولر جسٹس قاضی فائزیسہ کے انتیس مئی کے فیصلے کے بعد جاری کیا گیا عدالتی حکم یا فیصلے کو انتظامی سرکولر سے ختم نہیں کیا جا سکتا عدالتی حکم نظر ثانی یا پھر کل آدم ہونے پر ہی ختم ہو سکتا ہے چیف جسٹس کی جانب سے اٹانی جنرل کے اعتراضات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا گیا کہ سرکولر سے کسی فیصلے کو واپس نہیں لیا جا سکتا دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وکلہ کی جانب سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے اس میں اب معروف قانون دان اعتزاز حسن نے کہا ہے کہ میں خود وکلہ تحریک کو لیڈ کروں گا اس بار ان کو آئین نہیں توڑنے دیں گے یہ کون ہوتے ہیں الیکشن نوے دن کے اندر نہ کروانے والے تو دوستو وکلہ کی بہت بڑی تعداد سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود تھی جس سے ساپ پتہ چل رہا ہے کہ اس بار آئینوں قانون کی نہ تو دھجیاں اڑانے دی جائیں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ تمام وکلہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں دوسری جانب خان صاحب کی جانب سے نہ تو اس بات پر اتراز کیا جا رہا ہے دوسری جانب خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نو رکنی بینچ ہو سات رکنی بینچ ہو صرف ہمیں آئین کے مطابق بتایا جائے کہ آئین پڑھ کر ہم نے جس چیز پر اعتماد کر کے اسمبلیاں تحلیل کی تھی الیکشن نو روز کے اندر ہوتا ہے یا نہیں دوسری جانب پاکستانی عوام کے تیور دے کر اور وکلہ کے تیور دے کر بھی حکومت کو اندازہ ہو چکا ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہیں دوستو چیف جسٹس عمر اتاب بندیال نے کیس میں جو سب سے اہم بات کی وہ یہ تھی کہ ہم اس وقت کیس سن چکے ہیں ایک وقت میں چودہ ججز یہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے آپ فل کورٹ کی استعداد کو مزید آگے نہ لے کر جائیں جس سے اس بات کا بلکل صاف اشارہ مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان نے کسی بھی قسم کا پریشر لینے سے انکار کر دیا انہوں نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں فیصلہ سنا دیا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو نوے روز کے اندر ہوں گے الیکشن کمیشن نے اپنی حدود سے تجاوز کیا جبکہ دوسری جانب پیٹھائی کے رینما فواد چودری نے کہا ہے کہ عدالتی حکم پر عمل درامت نہ ہوا تو سپریم کورٹ ملک کے ایک اور وزیراعظم کو فارغ کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اب تین رکنی بینچ صرف عمل درامت کا بینچ ہے فواد چودری نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف نون لیگ کی بحثیت پارٹی ریجسٹریشن منصوب کرنے کے لیے ریفرنس پر غور کر رہی ایک ٹویٹ میں ترجمان پی ٹی آئی فواد چودری نے کہا کہ تحریک انصاف نون لیگ کی بحثیت پارٹی ریجسٹریشن منصوب کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ الیکشن ایکٹ کی صریح انخلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مفرور ملزم اس پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے اور پارٹی نے اعلان کیا کہ وہ سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتے یہ اعلان بزاتے خود آئین کے آرٹیکل سکس کی زد میں آتا ہے دوستو فیصلہ کیا آتا ہے عمران خان بلکل ریلیکس ہیں یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ عمران خان نے چودہ جماعتی اتحاد کو اس طرح سے چکرا کر رکھ دیا ہے کہ وہ سو جوتے بھی کھا رہے ہیں اور سو پیاز بھی اور کپتان کی تمام تر سیاسی چالوں کے ہاتھوں بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا احسار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس